ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ایک دودھ دراز علاقہ تحصیل بنی زلہ کٹھوہ کے یوک زمین تھی پہنچائد گتی میں ڈیم میں چلی گئی اور ڈیم اتھارٹیز کی طرف سے این ایچ پی سی کی طرف سے ان کو اشواسن پہ اشواسن دیئے گئے اس کے پاس داستاویز بھی ہیں ویلیڈ اینڈ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس بھی ہیں کہ ان کو کنٹریکچول بیسز پہ امپلائی لگایا جانا تھا لیکن کئی سالوں سے یہ جوج رہے ہیں ان کو آج تک رائٹ ہے ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیا گیا ہے کئی بار یہ ایکس ایم ایل اے کے پاس گئے اور بنی کی جو لیڈرشپ ہے سب ڈیوزنل ایڈمیسٹریشن کے پاس گئے چٹھیاں لکھی کئی بار ڈی سی کٹوہ کے پاس بھی گئے لیکن ان کو ابھی تک بھی نیائے نہیں ملا ہے تو ان سے جانیں گے کیا نام ہے میرا نام نیل مکمار ہے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر موقع دیا سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جو لیسٹک کونسل نے ایک رپورٹ مانگی تھی جو ہماری ایڈمیسٹریشن تھی تو اسے ایک رپورٹ مانگی تھی انہوں نے اس میں سر انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ پرسنٹ جو بھی ہے یہاں پہ ہم جنرل جہاں پہ آپ کا جو جنرل مسئلہ ہوگا یا جا جرور تو ہوگی تو پندرہ پرسنٹ ہم خرچہ کریں گے آپ کو گاڑی دیں گے یا آپ کو ہم اس میں روزگار دیں گے لیکن اس پہ کچھ نہیں ہوا سر انہوں نے اس کے بعد کچھ نہیں کیا پھر ہم نے اس کے بعد دو جارہ ٹھارہ میں پوسٹ جو بھی ہیں تو ہم نے کہا کہ ہمیں لگائے جائے وہاں پہ تو انہوں نے اس میں کہا کہ جیسے میٹنگ کی ہم نے پہلے سٹائک کی تو انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگیں کی گی ایم صاحب بھی خود آئے تھے اس میں اس میں ہمارے ایم ایل ای صاحب تھے ایس جی ایم صاحب تھے تحصیلدار صاحب تھے اور جنرل ملیجر آف این ایچ بی سی اور ایس اچو صاحب بھی اس میں تھے اور ہم سب ہی تھے سر ہم سب ہی تھے اس میں ہماری تین چار میٹنگیں ہوئی اس میں سر انہوں نے کہا تھا ایک پرائیٹی فکس کی انہوں نے پھر موقع کیا تھا وہاں پہ ہمارے جو جہاں میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک موقع کیا ہے انہوں نے اس میں انہوں نے ایک پیارٹی لسٹ بنائی تھی جس میں جو جس کی جتنی جگہ گئی ہے جیسے جو جو دیئے اس میں دس کنال جگہ تھی اس کی دس کی دست چلی گئی ہے تو ایک دو مرلے بچی ہے تو اس کو انہوں نے اس صاحب سے انہوں نے پرسینٹیز صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ بندے لگنے چاہیے لیکن سر اس میں جو ہے اس میں بندے لگا ہے اج ایک ریپشن جو انہوں نے تھکتہ رکھے ہوتے ہیں وہ نہپی سی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں یا تو این ایچ پی سی اگر ہمارے پاس ایک لاکھ روپے رشت دینے کے لیے ہوتا ہے تو ہم کیوں بھٹکتے ہیں ہم ڈی سی کے پاس گئے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈی سی سے بھی ہم نے ڈی سی سے بھی ہم نے سر یہ لکھوا کے لایا ڈی سی سے ڈی سی نے ڈی سی صاحب کے حفظ میں گئے تو انہوں نے جو بھی ان کے عدیقاری تھے وہاں پہ ہم ملے انہوں نے بھی ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ جو ڈی سی وہاں کے بندے ان کا رائٹ جو ہے وہاں پر ان کو ملنا چاہیے جہاں پانچ کلومیٹر ایڈیا میں جن کے پانی ہے بجلی ہے لائٹ ہے یہ سب گئی ہیں سر رستے جلے گئے ہیں تو انہوں نے مانا تھا اس ٹائم کہ ہم آپ کے رستے پکے کر دیں گے آپ کے روڑ پکے کر دیں گے آپ کا سر سب کچھ ہم آپ کو پکا ہوس بنا کے دیں گے جو بھی کریں گے کہ سر ہمیں کچھ ہی نہیں ملا ہمارے روڑ کی اتنی پوری حالت ہے دو بار انہوں نے کہا کہ ہم ہم نے سٹائک کر کے انہوں نے کہا جب ان کے ٹینڈر ہوا تو ٹینڈری پتہ نہیں بند ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا تھا شیٹ بنانے کے لئے وہ بھی نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بھی انہوں نے روڑ کا ٹینڈر بولوں نے ہم روڑ آپ کا پکا کریں گے جب سے انہوں نے روڑ بنایا ہے آپ کہیں بھی دیکھو جہاں پر یہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ پر کتنی ڈبلمنٹ ہوتی ہے آپ گتی میں آگے سر آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے چینل پر بولنے کا تو آپ خود آ کر ہمارے گتی جو پہنچائیت ہے اس کا آپ خود دیکھنا تھا وہاں پہ روڑ کی کتنی بری حالت ہے ہمارے گھر گلیوں کی کتنی بری حالت ہے یہاں تک کہ دس دس پندرہ پندرہ دیں تو ہمارے روڑ بند رہتا ہے تو ہم وہاں پہ فسے رہتے ہیں تو نہ کوئی میڈیکل سویدہ ہے ہمیں اس کے لئے ہم نے یہاں پاکوار صاحب ہوئی تھی اس میں بھی سر ہم نے یہ لینڈوستی کا مسئلہ جو ہے ڈی سی صاحب کو ہم نے یہ ایک اپلیکیشن بھی دیتی اس میں اور پھر ہم نے اس کے اوپر آئے ایک میمورینڈم بھی سر جو یہاں پر بنیوے کریپشن ہو رہی ہے اس پر ہم نے میمورینڈم بھی سر ایک اور ڈیپوٹیشن بھی پیش کیا تھا ڈی سی صاحب کے پاس ہم یہاں پر پیش ہوئے تھے لیکن سر اس پر کچھ سنوائی نہیں ہوتی ہے ہمیں سر ایسے گھمایا جاتا ہے کم سکم پچاس اپلیکیشنیں دیوں گی اور یہ ایڈمسٹیشن نے ہمیں مارک کر کے بھی جی ایم کو دی ہے کم سکم پچاس ایزار یہ دیکھیں ایزار اتنی بڑی فائل ہے اور یہ ایزار پرائٹی اس طرح میرے ڈیڈی کی ڈیتھنی ہوئی تھی یہ ایزار دو یار ٹھالا میں بنی ہے اس طرح میرے ڈیڈی کی ڈیتھنی ہوئی تھی یہ پرائٹی لسٹ ہے اس پر میرے ڈیڈی کا نام ہے سورج پرکاش اس سے پھر میرے ڈیڈی میں تھی تو کیا کے بھی ایزار رہی سے ہے یہ دس کنالی جگہ گئی ہے میرے ڈیڈی تھی جس میں اڈا فیملی میں تھی جو بڑے لڑکے تھے چھپنجا کنالی جگہ گئی ہے جس میں دس کنالی ہی تھی جو میرے کیا تھے سر اس میں دس کناڑی آئی تھی جو میرے ڈیڈی تھے ان کے نام پہ دس کناڑی جو ہے وہ میرے ڈیڈی کے حصے میں آئی دس کناڑی بارہ مر لے دس کناڑی تین مر لے سر میری جگہ چلی آتی ہے ڈیم میں اور بیلنس سر میری ساتھ مر لے جگہ بچ کی ہے تو اس میں سر ہمارے بھی فیملی میں سر میری فیملی میں کم سب بارہ ویمبر ہیں چار ہم بھائی ہیں چار بہنے ہیں سر رکھے سر ایک ممی ہے ڈیڈی کی تو گری اور میں ہوں میری بچے میرے والی جو میرے بچے سر cnばر رائیت صورت میں الازلہ بحلہ کیا ہے جب کوئا ہے گناہ بھلک سات میں ھسٹر کے سات وجہ کر رہی ہیں اور یہ سات کرنے ہوگا وہاں ہے پہل پر دیکھ کہ ہائی ہے چلو خال رائی ہے شخص میں ریائےрет اے lambda ایسی والے کو کہہ رہی ہے کہ یہ جنرل جو بندہ ہے اس کو لگایا جائے یہ اس کا رائٹ بنتا ہے تو پھر سر یہ جب آمن کے دفتر میں جاتے ہیں ان ایچ پی سی کے دفتر میں جاتے ہیں سر یہ ہمارے کاویز رکھ لیتے ہیں اس پہ ہمیں ریسید بھی نہیں دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جاؤ ٹھیک ہے ہم آپ کا دیکھیں گے لیکن سر یہ دو جار تھارہ سے ہمیں کمہ رہے ہیں پہلے تو یہاں پر سر پروجیکٹ آیا ان ایچ پی سی کا ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان ایچ پی سی بھی ہے کہ اس میں تھا سر پہلے آئی ستب کمپنی سر انہوں نے ستب کمپنی نے تھوڑا کام کیا پھر سر اس پہ پرفو گنڈا بنایا اور ستب کمپنی کو بھگایا گیامل کمپنی نے سر پھر گیامل کمپنی نے جو بھی پورا کام کیا جو بھی کام کیا وہاں پہ جو کام کیا ہے گامل نے کیا جو ہمارا مسئلاتا ہم گیامل کو بتاتے تھے ڈسٹرک نے پیسہ پورا کھایا ہے جو بھی کیا ہے ڈسٹرک ایڈمسٹیشن نے کیا ہے جہاں میرے سٹیٹ نے کیا ہے لیکن ہم تو سر اس میں پیس رہے ہیں بہت پوری طرح پیس رہے ہیں ہمارے پاس جنگہ نہیں ہے جمیل نہیں ہے پانچ سور پہ سر جاڑی ہے تو بارہ بندے گھر میں کھانے والے ہیں اور پانچ سور پہ جاڑی ہے تو سر اس میں کیسے منسل ہوگا تین سور پہ کی سر آٹے کی گھتی آتی ہے ہم آٹہ لینے جاتے ہیں تو تین سور پہ کا آٹہ آتا ہے تو سر ہم کیسے اپنے پریبار کو پا لیں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے ہمیں اچ پی سی کے پاس جاتے ہیں تو یہ کوئی سنوائی نہیں کرتے ہیں جو کنڈیکٹ بیس پہ لگیں سر خود آپ وہاں پہ بیزٹ کرو ایک بار جو کنڈیکٹ بیس پہ بندہ لگا ہوگا تو اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میرے ٹھیکہ دار کا نام کیا ہے کہ میرے ٹھیکہ دار کاؤں نے کمیشن دے دیتے ہیں ٹھیکہ دار کو سر یہ کمیشن کا جو دندہ جل رہا ہے جو کمیشن کا دندہ جل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم گریب لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے ہم تنگ آ چکے ہیں بہت تنگ آ چکے ہیں بی پیل راشنگات ہے ہمارا ہم بی پیل سے بلونگ کرتے ہیں ہم کہاں ایڈاستریشن کی سنوائی نہیں ہو رہے ہمیں کہتے ہیں کہ کوڑ میں جاؤ کوڑ میں کہاں جائیں گے سر جمموں میں کہاں جائیں گے سر جمموں میں ہماری باق بھی اتنی ہیں جب یہ پروجیکٹ بنا تو تب سے ہم گھوم رہے ہیں ہمیں پتا نہیں ہم کس کے پاس جائیں ہمیں یہ بتا دیں کہ پرشارشن پرشارشن صرف نام میں نام کا پرشارشن ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نام کا پرشارشن ہے جس سر جس کی چلتی ہے نا وہ اپنا کسی بھی طریقے سے کام کروا لیتا ہے چاہے رشوت کے جو بلوٹیں کرائے گا ایسے کرائے گا کیسے کرائے گا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے ادھر سے تو بھاجپا سرکار کہتی ہے ڈبل انجن سرکار کا بار بار یہ دعویٰ ہے کہ گریبوں کی سرکار ہے پھر گریبوں کی سنوائی کیوں نہیں سر پہنچتی نہیں نا وہ آج ہی نہیں پہنچتی انتک ہم لوگوں کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے سر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تو چیئرمین ایک سیملے بھاجپاس ہے نا کیوں نہیں آپ گریبوں کی سنوائی ہوئی اب کیا سر اس میں کیا بول سکتے ہیں ہم کیا بول سکتے ہیں سر آپ کو ہم نے پورے ڈاکومنٹ دے دیا اس میں کیا بول سکتے ہیں سر بی جے پی والے کا مسئلہ ہے پارٹی کا ہمیں باتا نہیں ہے سر یہ کون پارٹی اس میں بلونگ کرتی ہے لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہے سر ہم ہر کسی کے پاس ہم نے رونا روئے اپنا چاہے وہ بی جے پی کا کانڈیٹ ہو ہم نے بی جے پی کو بورٹ دیا سر ہم نے جتا ہوایا ادھر سے ہم نے برکری کی سر آپ نے ڈاکوچی تندر سنگ کی ہم نے برکری کی سر تلی میں جب پول ہوا لیکشن ہوئی ہم نے ان کو جتا ہے ہم نے سوچا کہ ہمارے کام ہوں گے لیکن ہمارا کام تو کوئی ہوتا نہیں ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہے جیسے کہ سر ہم ایڈمسٹریشن میں ایک اور اس سرکار میں سر ایڈمسٹریشن کی سنوائی نہیں ہے گریبوں کی کام ہوگی سر سر جگہ بھی چلی یہی پیسے بھی چلے گے سب کو چلا گیا سر ہم کہا جائے ہم کیسے آپ بچے ان کو پا لے گے ہمارے بچے سر ہم ان سے بھیگ مانگوائیں گے ہم تو ہم نے تو بھیگ مانگی ہے لیکن ہم اپنے بچوں سے تھوڑی بھیگ مانگوائیں گے جو ہمارے بانی کانسی جانسی میں انہوں نے پانچ کلومیٹر ایریا میں جو بھی انہوں نے ڈیویلویٹ ماننی ہے آئیتہ کچھ نہیں کی ہے میں سر اس پہ جو سی بی آئی انکوائری چاہتا ہوں اگر ہمارے ڈی سی صاحب اس پہ سی بی آئی انکوائری کروائیں سر میں ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن سے یہ پیل کرنا جاتا ہوں کہ یہاں پر سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے اور جو ہمارے گریب لوگوں کے حق ہیں جو ہماری جگہ ڈیم میں گئی ہے جو ہمارے ساتھ جو کریپشن ہوئی ہے اس پہ سر سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے